ہلو اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم دو لرنر کلپس اور آپ لوگ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے ورلڈ کی موسٹ فیمس پرسنلٹیز کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں آج جو ہے نا میں جس کو ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایلڈو آل فٹلر آلریڈی میں نے اس کا پہلا پارٹ ایلڈو آل فٹلر کا میں نے ریویو کر دیا اس میں پہلے پارٹ میں آپ لوگ کو بتا دیا کہ ورلڈ وار ون کس طرح ہوئی اس نے بچپن اپنا کدھر گزارا ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کی مگر اس سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم کیا دسکشن کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رائز ٹو ڈا پاور یہ کیسے چارسلر بنا اور کیسے پریزیڈنٹ بنا یہ جرمن کا اور اس میں ورلڈ وار ورلڈ وار ٹو اس نے اس کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی اس میں کون کون سے کنٹریز نے شامل تھے جس نے ایڈ آف فٹیلر کو پیچھے کرنے میں بہت رول ادا کیا اور کس طرح اس نے وارسہ ٹریٹری جو ایک مہایدہ تھا وہ کس طرح اس نے توڑا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ رشیہ پر اس نے کس طرح دو بار اٹیک کیا اور یہ سارے ہم آگے دیکھیں گے چلو گائز ہم آگے دیکھتے ہیں رائز ٹو ڈا پاور سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں جب یہ جیل میں تھا جب یہ جیل میں تھا اس ٹیم جو ہے نا اس نے جب جیل سے ریلیز ہوا تو اس نے اپنی نیازی پارٹی کو سٹارٹ کیا اور نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں جو ہے نا اس کے نیازی پارٹی میں سے جو لوگ ممبر تھے وہ تقریباً بیس فیسر لوگ تھے اور جو بیس فیسر لوگ اس کو وانڈ دینا چاہتے تھے اس کے بعد تیس میں بھی اس کے کچھ لوگ بڑھ گئے فورٹی تک گئے اور اس کے بعد نائنٹین ٹھارٹی ٹو میں جو ہے نا اس کے اسی فیسر لوگوں نے اس کو وانڈ دینا کے لیے ایگری ہو گئے تھے اس کی پارٹی بہت ہی جرمن میں ہے نا روچ پر چلی گئی تھی اس کے بعد اس ٹیم میں ہے نا نائنٹین ٹھارٹی ٹھری میں جو اس کی پاور کی وجہ اس کی جو پاپولیٹی بنی اور یہ مشہور ہوا جو اپنی انقلاب کی بکس تھی جو جو اپنا انقلاب کی بکس تھی اس کے مقبلیت حاضرن قانونی طور پر اقدار قبضے کے لیے استعمال کیا تھا اور نائنٹین ٹھارٹی ٹھری میں ایز ای چاسلر یہ بن گیا ہٹلر یہ چاسلر بننے والا بنا تو اس ٹیم جو ہے نا جو جرمن کا پریزیڈن تھا پولون ورنن ہیڈن بریڈن جو ایک جو کہ اس کا پریزیڈن تھا جرمن کا اس ہی نے اس کو چاسلر بنایا تھا لوگوں کا یہ ہی کہنا تھا کہ جو سارے جو کنٹرولز ہیں نا وہ ہٹلر کے پاس ہیں پولو ویگن ہیڈ بریڈن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں اس کے ٹیم والینٹ میتھل تھے مطلب اس نے کچھ ایسے جو ہے نا سٹروم ٹرپس بنائے ہوئے تھے یہ ایک قسم کا گروپ تھا جو اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں پر جو اس کے جو اگینس جو جو اور انٹی نیزی ووٹر تھے ان کو مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا اپوزیشن پارٹی جو ان کے خلاف ہوتے تھے یہ بات سے نہیں الیکشن کے دوران کی ٹھیک ہے اور یہ ان کے جو ڈریس ہے نا وہ برون شرٹ پینٹ اور بوٹس یہ پہنا کرتے تھے آپ لوگ اس پکچر میں دیکھ سکتے والڑی ٹھیک ہے اور یہ انیس سو بتیس میں اس کی تقریبا جو آرمی کی جو تعداد تھی سٹروم ٹرپس کی تقریبا چار لاکھ تھی ابھی ہم آتے ہیں اس کا پہلا ایئر جو اس نے پاور میں حاصل کیا تھا وہ جب اس نے ریکن سٹینگز فائر کے نام سے ایک پاور اس نے حاصل کی تھی اس میں اس نے نائنٹین تھارٹی تری میں تمام جو پارٹیز تھی ان کو انکسیپٹڈ کال ادم کے دور پر نہیں مانا جگیا سوائے نازی پارٹی کے اور لوگوں کی جو سیول رائٹس تھے ان کو بھی سسپینڈ کیا جائے ختم کیا گیا اور اس نے نائٹ آف لونگ نیفز کے نام سے اس نے ایک نائٹ شروع کی تھی اس میں جو ٹھیک ہے اور اس نے دو دن میں بہت سے لیڈرز کو مینی لیڈرز کو اس نے اپوزیشن پارٹی وارنگ کو کل کر دیا اپوزیشن پارٹی وارنگ نے بہت کل کر دیا اس نے کنسٹرپٹریشن کیمپ فرس ٹائم اس نے ایک حراسی کیمپ کھولا جس میں یہ جو اس لوگ کو یہودیوں کو رکھتا تھا ان کو مارتا تھا بیٹھتا تھا آپن کیا تھا اس کے بعد اس نے کنٹیویسی اپنی جو آرمیز کو بڑھانا شروع کیا اور اس آرمی کو بڑھانے کے لیے اس نے بہت سے کام کیے اور آرمی اس کی گروہ اپ ہوتی گئی اور دوسرے ملکوں کی جنگ کے لیے اس کو تیار کر رہا تھا لوگ اس سے خوش تھے کیونکہ لوگ اکنومی گروہ کر رہی تھی لوگ انفلیکشن نہیں تھا اس وجہ سے اس کے بعد آتے ہیں 1933 and 1939 انیس سو تیس سے لے کر انیس سو انتالیس تک کا سفر جو ورلڈ وار ٹو تک سفر جو کیا کیا چیزیں ہوئی وہ ہم دسکشن کریں گے اس ٹیم جو ہے نا جرمن میں جو ہے نا ہٹلر کے جو پوزیٹیو پوائنٹس تے میڈیا ان کو سمسر کرتا پوزیٹیو پوائنٹ شائع کرتا اگر اس نے نیگیٹیو پوائنٹ شائع کیا تو اس کے پرسزا بھی کی جاتی اور ان کو بین بھی کیا جاتا ایزا ان کو صرف پوزیٹیو جو پوائنٹس تے مصبت جو پوائنٹس تے وہ ہٹلر کے شائع کرنے کی اجازت تھی ٹھیک ہے ان ٹیم کے میڈیا کو یہ ان ٹیم کے میڈیا کو سنسر دیا گیا تھا اس کے بعد اس نے چرچ پر اور جو پادریز تھے ان پر اس نے تشدد شروع کیا کچھ پادرین کو اس نے کل کیا کچھ پادرین کو اس نے کنسٹرپشن کیپ پر لے گئے اور اس کے بعد نیگوے برگنس لا کے جویس کی طور پر جو ایک لا پیش کیا گیا اس میں یہ تھا کہ جو ہے نا اس لا کے تحت جو جرمن میں جو جویس رہتے ہیں ان کو نہ کچھ سیٹیزن نہ شیری دیا جائے گا اور نہ ہی ان کو لانگ عرصے تک یہاں ہم پر شیئر میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کام کر سکتے ہیں لیگل رائٹس کے دور پر قانونی رائٹ پر یہ ایک بنایا گیا نیربرنس لا جویس کے خلاف جو کہ ان کو نہیں ان کو یہ رائٹس نہیں دیا جائیں گے تھی یہ ہٹلین نے بنایا تھا اس کے بعد جرمنز وار انکریشت ٹو بی نسٹی ٹو جیوس ایون بیرنگ دیم فرام دا شوپس یہاں تک کہ ان جرمنز کو جو ہے نا جرمنی وارن کو ان کو حسنہ افضائی کرنے کے لیے جو ہے نا جو جو جہودوں کی ان کی بیسی کی جاتی تھی یہاں تک ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور ایون یہاں تک کہ ان کو جو شوپس سے دکانوں پر بھی آنے سے رکا گیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک سیکریٹی طور پر اگینسٹ جا گیا اس نے وارس ایٹریٹی جو ایک تو ان لوگوں نے مہدہ کیا تھا اس مہدے میں یہی تھا کہ کہ آپ جو ہے نا ویپنز نہیں بناو گے اور اپنی آرمیز کو لارج ویپنز نہیں دو گے یہ آپ کو اللہوڈ نہیں گیا جائے گا یہ ہے نا ان کا مہدہ ہوا تھا اس کے بعد اس نے سپیچ کہی تھی اس نے سپیچ کے ورڈز ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ جنگ میں کوئی مشغل روشن کرتا ہے تو جنگ میں کوئی مشغل یا ٹرچر کوئی آن کرتا ہے تو وہ جو ہے نا یورپ کی طرح کبھی بھی اپنی جنگ کے دوران افراد تفری میں نہیں رہے گا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہٹلر کا پورا کنٹرول تھا کورپ پر اور اس نے جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو ڈسمس کیا جاتا تھا ہٹلر کی وجہ سے اس کے بعد آتے ہیں ہٹلر نے ہٹلر نے فرنچ بورڈر پر اپنی جرمنی جو ہے نا آرمی تائنات کر دی اور اس کے بعد فرنچ کا کوئی رییکشن رد عمل نہیں آیا اس کے بعد اس نے کیا کیا انگلینڈ نے جرمن فورس کے ائر فورس کے کچھ تیارے دیکھی جو کہ having no reactions جو ان کے یہاں بہت سے گزرے مگر انگلینڈ ورنچ کوئی رییکشن نہیں دیا اس کے بعد جرمن alliances with the Italy mausolean is the detector اس نے جو ہے نا اس نے اعتاد اپنا بنا لیا mausolean کے ساتھ جو ہے نا دیڈیکٹر تھا اٹلی کا اس کے ساتھ اس نے اپنا اعتاد بنا لیا ہٹلر نے یہ بھی بہت مشہور ہے آگے ہم اس کو بھی ڈسکرز کریں گے mausolean ڈیکٹرڈر کو ٹھیک ہے اور ہٹلر نے جو اپنے کچھ سینڈ جو ہے illegal طور پر اس نے demilitarize کیے اس سے حصوں پر اس نے وہ بھیج دی اپنے پارس جو جرمنی کے again fringe or British taken no notice اس کے بعد پھر بھی French اور British نے کچھ خلاف اس کے خلاف notice نہیں لیا اس کے بعد invention of the Russia اس کے بعد اس نے Russia پر حملہ کیا August 1939 میں German and Russia signed agreement that wouldn't attack each other and concord the Poland ٹھیک ہے یہ ایک agreement ہوا تھا کہ August 1949 کہ آپ جو ہے نا کہ ہم Russia اور German agreement کا معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور نہیں وہ Poland کو فتح کریں گے اس کے بعد بائیس جو 1941 کو جرمن نے ایک surprise launch کیا ایک حیران اٹیک کیا Russia پر operation barbosa کے نام سے اس نے اٹیک کیا بائیس جو 1941 کو ایک اٹیک کیا operation barbosa کے نام Russia پر اس کے بعد جو ہے نا جرمنی کوئی کیل کیمپ بیدہ 15 کلومیٹر ماسکو یہ تقریبا 15 کلومیٹر جو ہے نا گھس چکے تھے ماسکو کے اندر جو کہ دارالحکومت آف رشیہ کا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو اس میں رشیہ کے جو ہزاروں اور تقریبا تاوزنز اور ہنڈرڈڈز جو سولجرز تھے رشیہ کے وہ مارے گئے اور کچھ کیپچر ہوئے جب ہزار کا موسم ختم ہوا ونٹر سٹوپ ہوا تو جرمن کی جو ٹیکس تھی وہ وہیں پر ہو گئے جو حملہ اس کے بعد اسٹارٹ ہوا ورلڈ وار ٹو ٹھیک ہے جنگ عظیم ٹو اسٹارٹ ہوئی ہے یہ اسٹارٹ ہوئی ایک ہٹلر کی وجہ سے ہٹلر نے ورسلٹری کے طور پر ایک مہدہ توڑا اور اس کے بعد اس نے فرس سنیمبر انیس سو انیس سو تھرٹی نائن کو ہے نا یہ اس نے کیا کیا پولینڈ پر حملہ کر دیا اور یہاں اس پر حملہ کرنے شروع کیا تو ورلڈ وار اسٹارٹ ہوگی فرانس اور انگلیڈ نے ڈیکلیر کیا وار کا اعلان کیا کہ ہم جنور جنور جو ہے نا جرمن پر حملہ کریں گے اس کے بعد اس نے کچھ بھی لیکن پولینڈ کے لئے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد اس ان لوگوں نے رشیہ اور جرمنی نے ایک ساتھ ہو کر پولینڈ پر دیا کیا سترہ ستیمبر کو اس کے بعد اس نے فردر کچھ آٹیک نہیں کی اکتوبر انیس سو انتالیس یعنی جو مارچ انیس سو چالیس تک ننے آس ایس کے فونی وارز یہاں تک انیس سو انیس سے چالیس تک ان لوگوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا اس نام کو ایز آ فونی وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نیکس سٹیج آف دا وار ٹھیک ہے جرمن نے اٹیک کر کے حملہ کر کے ڈینمارک اور ناروے اپریل 1940 کو حاصل کر لیا اور ان پر قبضہ کر لیا اس کے بعد دس مائی 1940 کو اس نے اٹیک کیا ہولینڈ پر بلجن پر لیکس وروبنگ پر اور فرانس پر اس کے بعد اس نے فورت بن جون کو بیٹش اور فرانچ دوب سے بلجن پر لیکیڈ فرامدہ ڈنکرک مطلب اس کے بعد اس نے فورت جون کو بیٹش اور جو ہے نا ڈینمارک ڈینکرک سے جو ہے نا آرمینز کو نکال دیا ڈینکرک کیس ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے تیرہ جون تیرہ جون پاریس کو بھی کیپچر کر لیا پاریس پر اپنا قبضہ کر لیا بیٹل آف برطانیہ برطانیہ کے ساتھ اس کی جنگ کس طرح ہوئی ہٹلر نے انیس سو چالیس میں ایک آرڈر دیا تھا اپنی آرمی کو پریپریشن کرنے کو لیے ائر فورس کو برطانیہ پر جولہ انیس سو چالیس پر آپریشن سی لینڈ کے نام سے ایک آپریشن سن کیا یہ اپریشن جرمنی ائر فورس تھی جو کہ رافک جو برطانیہ کا ائر فورس رافی جو ہے نا اس پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا بٹ واس انیبل تو ڈو سو لیکن وہ کچھ نہیں کروایا اس پر حملہ نہیں کروایا اس کے بعد اس نے ستارہ سپٹمبر کو اپریشن سی لینڈ واس پاسٹ پونڈ انیور کریڈ آؤٹ اس نے ستارہ سپٹمبر کو یہ جو ہے نا اپریشن سی لینڈ کو پاسٹ پونڈ کر دیا پھر کبھی اس نے حملہ کرنے کی جورت نہیں کیا اس کے بعد اس نے انوینشن انوینشیا آف دا رشیا رشیا پر حملہ کیا آفٹر جو کول ونٹر موسم سردی کے بعد اس نے انیس سو اکتالیس تھی انیس سو بیالیس تک جرمن اگین اٹنگ دا رشیا پھر جرمن نے رشیا پر اٹیک کیا اور اس کا ہوج ایریا آف رشیا آفٹر اٹیکنگ رشیا کا کافی ایریا جو علاقہ اس نے اپنی قبضے میں لے لیا تھا اس کے بعد اسٹیلن گریڈن جو رشیا کا ایک ڈیفینس ادھر ان لوگوں نے اپنا ڈفاق کیا والگن گرینٹ کے نام سے گریٹ کے ساتھ ان لوگوں نے اس علاقے پر اسٹیلن گریڈن میں بہت ان لوگوں نے دفاع کیا رشیا نے بھرپور اپنا اس کے بعد ہٹلر کو اپنی آرمی کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ پیچھے ہڈے ہیں اور جنوری انیس سو ترتالیس کا وہ دن انیس سو ترالیس انیس سو فورٹی تھری کا جرمن سور سلینڈر ان سٹیلن گریڈن میں مطلب سٹیلن گریڈن میں ان لوگوں نے جنوری کے انیس سو ترتالیس کو ہے نا ان لوگوں نے کیا کر دیا سلینڈر کر دیا سٹیلن گریڈن جرمن فوج نے رشیا کے سامنے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یورپ کے لئے اور رشیا کے لئے اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ایکسٹریمنیزیشن آف دا رشیا ایکسٹریمنیزیشن آف جویز ایم سوری اس کے بعد ایکسٹریمنیزیشن آف دا جویز ٹھیک ہے کس طرح ان لوگوں نے جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ہٹلر نے جو اس کا خادمہ کیا یہودیوں کا اس نے تقریبا پولینڈ اور رشیا سے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو فورس کو اس نے سمال سمال ایریاس جو ہے نا بستیوں میں بسانا سیپریٹلی الہدہ اس نے جرمن سے الہدہ کرنے کو کوشش کی اس نے جو ہے نا سٹیز اور ٹاؤن سے پولینڈ اور رشیا سے یہودیوں کو اٹھا کر ایک ہی بستی میں آ کر ڈال دیا اور یہ جرمنی سے الہدہ کرتا تھا جب اس نے ان پر والس اور باربیڈ وائرپ کے طور پر اس نے گارڈین پر تنات کیا اور یہاں تک کے کچھ جو جو اس تھے ان کے لیے ایز ایز شاپ کے طور پر کام کرتے تھے اور ان کے لیے فود نہ ہونے کی وجہ سے ان پر بہت سی بھی مرے یہاں ہوئی اس کی وجہ سے بھی جوہنا یہودی مر گئے اور اس نے گریجلی کافی بستیوں بنائی اور جیوز پر سینڈین ان کو ہراستی کیمپ پر بھی بھیجا گیا اور یہاں تک کے مینی ایڈرز ہٹلر تھوٹ ور انڈیزیریبل ور ایسو کیلد ان دا ہراستی کیمپ اور اس نے جکھا کہ جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے جو ہے نا پسند در لوگوں کو بھی ہٹلر نے جو یہودیوں کے تھے ان کو بھی ہراستی کیمپ میں کل کیا اس کے بعد آتے ہیں جو ہے نا جس طرح ہٹلر نے ایکسٹریملی انٹی سیمنسٹریشن نائنٹین فورٹی سٹارٹ کی تھی جو نا اس کی یہ ہے کیونکہ اس کے جو ڈپٹی تھا پرپوسٹ نے اس نے جو اس کو یہ اعلان دیا کہ آپ فینل سلوشن نہیں ہوگے کہ آپ جوزن کو ختم کرو ان کو مارو پھر اس نے یہ شپیشل گروپ بنایا تھا جو کہ ہے جو فورجنز کین کے نام سے ایک گروپ تھا جو آرمی کا شپیشل گروپ تھا جس کا جوب بھی یہی تھی یہ ہٹلر کی ایک شپیشل گروپ تھا فورجنز کین کے نام کے ساتھ جیسے ان کا یہ کام تھا کہ وہ جو جو پلیس لوگ تھے ان کمیوست جو لوگ ان کی جوب جو تھی نا جوب بھی یہی تھی کہ وہ کمیوست اور جو دانشور انٹیکشوال انڈ جو اس کو ختم کریں یہودیوں کو مارا جائے کل کیا جائے اس کے بعد فرسٹ جو جو جوزد کو شیوٹ کیا گیا ورلڈ ماسک سے گریو میں اور کبستان کی طور پر آوٹسیڈ کیوینز تقریبا یہودیوں کو تیس ہزار یہودی چار دن میں ماری گئے فور ڈیز میں دا ریسٹ آف یورپ یورپ کا باقی حصہ ٹھیک ہے اس نے انہائزک پر تقریبا اکیپائید کی تا موس نائنٹین فورٹی فور تک جو ہے نائزی پارڈی نے تقریبا فور ٹو نائن جو ہے تاہی تقریبا جورپ کا حصہ جو قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد سکھ جون نائنٹین فورٹی فور کو امریکہ بیٹریش اور فرانس اکینڈین ٹوپس جو نورمانڈی کے نورمانڈی کے لینڈ پر اترے اپنے اس کے بعد اس کے بعد آفتر ستمبر پچیس ستمبر کو اس ان لوگوں نے جو ہے نا خونی جنگ بیٹل کے درمیانس میں لڑی گئی گئی اس کے بعد جا کر پیریس کو ان لوگوں نے آزاد کروایا ہٹلر سے اور کافی احتادیوں نے جو ہے نا مل کر جرمن کی طرف بڑے ٹوورس تھا آرمیز جرمن کی طرف بڑے اس کے بعد اس نے بلنگا لیکز برن اور بلیجم کو جو ہے نا شون کیا تھا سولان دسمبر نیسو ایٹالیس کو یہ آخری اٹیمت تھا جو کہنا جرمن سٹوپ تی دا ویسٹ مغرب کی طرف سے رکھنے کے لیے یہ آخری ان کے پاس جو ہے نا جنگ تھی اس کے بعد یہ جنگ واز اوور ہوئی انڈ ہوئی نانٹین پورٹی فور وار کے انڈ ہونے پر ٹھیک ہے دا انڈ آف دا وار یہ ہوئی کس طرح انیسو پہنٹالیس میں جرمن نے پھر اٹیک کرنے کی کوشش کی اسٹ اسٹ سے جو نا رشیہ انیسو پہنٹالیس سے جرمن اس بین اٹیک ان دا اسٹ آف بائی دا رشیہ اور دا ویسٹ بائی دا لانس مطلب مشرق سے جو ہے نا رشیہ اٹیک کر رہا تھا انیسو پہنٹالیس میں جرمن کر ان پر اٹیک کر رہے تھے اس کے بعد اس نے کعافی دن بمباری ہوئی امریکہ اور ایئر فورس نے کعافی دار بمباری کی اس کے کافی سٹیزن کمپلیٹ سٹوائک کی اور ہٹلر ابھی ہٹلر کے اپنی جو آرمی کو پیچھ اٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور یہاں تک کہ اس نے اولد اور ینگ لوگوں کو پھر سے بھرتی کیا اور لننے کے لئے بھیج دیا آخری وہ دن آیا اپریل 1945 کو رشیہ انٹر برنل جہاں پر فائرسن فائٹنگ ٹک پلیس ان دا سٹی اور 1945 پر برنل کی جو سٹی پر اس نے حملہ کیا رشیہ نے اس کے بعد تیس اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے آپ کو بیوی کل کر دیا اور سیون مائی جرمن سلنڈر انڈنگ دوار انہیں سلنڈر کر دیا ان کی جو جرمنی کی آرمی تھی اس نے اپنے ہتوار ڈال دی اس کے بعد ہٹلر کے دائٹ کس طرح ہوئی ہٹلر پہلے بھی اپنی جو پارٹی کی کوشش کی مگر ہٹلر مرا نہیں ہٹلر بچ گیا اس کے بعد اس کی وائف تھی وینہ برونن جو ہے نا دو بار اٹھائیں سوسائٹ کی کیونکہ وہ ہٹلر سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اس دیر ارلی ریلیشنشپ کی وجہ سے اس نے دو بار اپنی آپ کو سوسائٹ کرنے کوشش کی اس کے بعد اس نے وینہ نے بہت اور اس کی بیوی تھی اور ہٹلر نے ایک ساتھ شادی کی اور اسی ہٹلر نے اپنی آپ کو کل کیا اور اس کے بعد وین اس کی بیوی نے بھی زہر کھا کر چرمینی کے روم میں تیس اپریل انیس سو پینت تالیس کو وہ بھی ڈیت ہو گئی اس کے بعد لیٹر آفٹر دا بوڈیز ور کواڈ پیٹرول ان برانٹ ان کی جو ہے نا ان کے بعد جانے کے بعد ان کی جو ہے نا جو بوڈیز کو کور کر کے پیٹرول میں جلائے گیا آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تھانکس فور واشن